موسیقی خواتین حضرات اسلام علیکم میں ہوں منظور خان وراء آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون ان شو ہلو ڈی ڈی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام کلائیو فون ان انٹریکٹو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون ان لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہراز بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر ناظرین ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر ارشد حسید موگل صاحب ایسوشیئر پروفیسر ریسرچ شیئر کشمی انڈیورسٹی ایفر ایگریکلٹر سینسر اینڈ ٹکنالوژی ناظرین ایر ارف ڈاکٹر موگل سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں رگارڈنگ سکواسٹ یا سکواسٹ کے ایکٹیوٹیز کے بارے میں تو آپ کے لئے ہماری دو فون لائنز ایویلی بل ہیں جن کے نمبر سے آپ کے ٹی وی سکرین کے بارٹم مور آپ کو قرال کرتے ہوئی دکھائی دیں گے سر ایک حقیقت ہے آپ بھی جانتے ہیں سارے لوگ جانتے ہیں سب کو پاتا ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے جینڈ کی کی اس میں سے تقریب اسی فیصد کے جو لوگ ہیں اسی فیصد وہ سامہو اگریکل کے ساتھ ہی جوڑے ہیں اگریکلچر یا ہارٹیکلچر دیلیکٹلی اور انڈریکٹلی انڈریکٹلی اگزیکٹلی شیرکشن انڈورسٹی آف اگریکلچر سینس ان ٹکنالوجی سکاس کا جو منڈیٹ ہے وہ ہے اگریکلچر ہارٹیکلچ کو بڑھاوا دینا کیا کانٹریبوشن رہا ہے آج تک ان دون سیکٹرز میں ہارٹیکلچر میں اگریکلچر میں سکاس کا جب سے سکاس بوجود میں آیا پہرے میری طرف سے سلام سارے ناظرین کو جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو سکاس کا کانٹریبوشن بتاؤں کہ جب سے سکاس بوجود میں آیا تب سے آج تک کیا کانٹریبوشن رہا ہے اس سے پہلے مجھے تھوڑا بہت پیچھے جانا پڑے گا کیونکہ ہماری سکاس جو ہے انیس سو ایاسی میں بوجود میں آئی تو انیس سو اسی کے دور کی اگر ہم بات کریں گے تو اس وقت ہمارے جو سٹیٹ کی پاپولیشن تھی وہ ساٹھ لاکھے قریب تھی سکسٹی سکسٹی لاکس اور اگر ہم آج کی بات کریں گے تو ہماری اس وقت جو ہماری سٹیٹ کی پاپولیشن ایک کروڑ چاریس لاکھ کے اسپاس وان ٹوانٹی فائی تو ابھی ہے وان ٹوانٹی فائی کے اسپاس وان ٹوانٹی فائی کے اسپاس تو اس کا مطلب ہے یہ پاپولیشن وہاں سے آج تک یہ ڈبل ہو گئی ہے اور اگر ہم ایگریکلچر لینڈ کی بات کریں گے جس پہ ہم لوگ ایگریکلچر کرتے تھے تو انیس سا اسی میں اگر ہم بات کریں گے تو ساڑھے سات لاکھ ہیکٹیئرز کے قریب پہ ہم اپنا ایگریکلچر کرتے تھے اس میں عربی بھی چلتا تھا اس میں خریب بھی چلتا تھا لیکن اگر آج ہم دیکھیں آج کے دور میں آج کا جو زمانہ ہے بیس چوبیس جو آج کا ہے تو آج کل آپ دیکھیں گے جو ہمارا ایگریکلچر لینڈ ہے یہ کافی شرنک ہو گیا ہے قریب قریب مجھے لگتا ہے کشمیر ویلی میں ایک لاکھ ہیکٹیئر کا ایریا جو ہے ایگریکلچر کا وہ کم ہوا ہے کئی وجواہت ہیں اس کی سب سے پہلے اگر آپ دھڑائیں گے پشلے چالیس سال پہ نظر دھڑائیں گے آپ دیکھیں گے کہ کنیکٹیوٹی کتنی بڑھ گئی ہماری ریاست میں کتنے ہائی ویز بن گئے ریلوے پروجیکٹس جو تھے وہ بن گئے نیا نیا بائی پاسز بن رہے ہیں نیا نیا جو ہائی ویز بن رہی ہیں جہاں جہاں ہم نے سوچائی نہیں تھا کہ سڑک ہو گی وہاں پہ آج کمیونکیشن اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ ہر جگہ اب ہر گاؤں میں آپ کو سڑک ملے گیا تو یہ جو سڑک بنی ریلوے پروجیکٹس بنے یا انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی گئی اربنائزیشن ہو گئی یہ سارا کا کمیازہ اٹھانا پڑا ہماری اگریکلٹر لینڈ کو کچھ فارسٹ ایریا بھی ہے جو اس میں آ گیا لیکن زیادہ کمیازہ جو اٹھانا پڑا وہ اگریکلٹر لینڈ کو یہ اسی کی وجہ سے جو کنورشن ہوا ہے لینڈ کا معنی لیجے جو آج کا لینڈ ہے جو آج سے چالیس سال پہلے تھے وہ نہیں ہے لیکن جو پرڈکشن ہے جیسے اگر ہم انیس سو اسی کی پرڈکشن کی بات کریں گے جو ہمارے یہاں پہ تھا وہ تھرٹین لائک ٹنز کی پرڈکشن تھی ٹھیک ہے نا آج ہماری جو پرڈکشن ہے وہ انیس لاکھ ساڑھے انیس لاکھ ٹنز ہے ایک سایڈ سے تو زمین جو ہے وہ سکڑ گئی ہے ایریا کام ہو گیا لیکن جو پرڈکشن آپ کی ہے وہ انکریز ہو گئی ہے اسی لینڈ کام ہے لیکن پرڈکشن انکریز ہو گئی ہے لیکن جو اسی کے دہائی میں جب دیکھیں گے تو لینڈ زیادہ تھا لیکن پرڈکشن اس حساب سے کام تھی تو اس کا مطلب ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ جو جو پرڈکشن لیول ہم نے دیکھی یہ انکریز ہو گئی ہے یہ کس وجہ سے انکریز ہوئی ہے یہاں پہ جو آپ نے دیکھا یہ رول ہے اس کاؤس کا جو پچھلے چالیس سال سے رول پلے کیا ہے ہماری اس کاؤس نے خالی اتنا ہی نہیں آپ نے اچھے سے ایک سپیل کر دیا یہ اتنا ہی نہیں خالی اگر آپ دیکھیں گے اگریکلزر لینڈ کا کنورشن ہو رہا ہے اس لیے لوگ اگریکلزر کو چھوڑ کے کسی اور سیکٹر کی طرح جا رہے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں ہارڈکلزر کی طرح سے that means conversion of land ہو رہا ہے پہلے جو اگریکلزر لینڈ تھا وہ اب ہارڈکلزر لینڈ میں کنورٹ ہو گیا تو اس وجہ سے بھی اگریکلزر پر بھرنٹ آ گیا اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا آپ نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے جب ہم یہاں سے بارہ ملاکی اور جا رہے ہیں کچھ لو لینڈ ایریا جہاں پہ کل تک پیڈی گرو کرتی تھے ہم دھان جہاں پہ گرو کرتی تھے وہاں پہ لوگوں نے اس کو filling کی ہے land filling کی ہے اور اس کے بعد ہارڈکلزر کراپس وہاں پہ لگائے ہیں تو یہ برٹ بھی ہمارے اگریکلزر کو اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لوگ سمجھتے ہیں آج کہ یہ جو اگریکلزر ہے یہ اب renumerative نہیں رہا لوگ جتنا اس میں انویسٹ کرتے ہیں اس سے کم کلیل ان کو فائدہ ہوتا ہے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ سسٹیننس کے لیے اگریکلزر نہیں رہا تو اس وجہ سے اگریکلزر کا لینڈ اور بھی کم ہوا ہے تو اس میں ہم کو اس پس منظر میں ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اگریکلزر میں سکوس کا کنٹریبیشن یہ ہی رہا کہ جو آپ کی پروڈکشن آج سے انیس سو اسی میں جو میں نے کہا کہ وہ تھرٹین لاک ٹنز تھی تو آج انیس لاک ٹن ہو گئی یا بیس لاک ٹن کے قریب ہو رہی یہ ہے سکوس کا کنٹریبیشن اب آپ بتائیں گے کہ یہ کنٹریبیشن کس طریقے سے ہے اس میں ہمارے پاس جو ہمارے سٹیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس میجر کراپس جو ہے پیڈی ہے اس کے پاس میز ہے ویٹ ہے وائل سیرز ہے فورڈر کراپس ہے پلسز ہے یہ ہمارے میجر کراپس جہاں پہ ہیں ان کی کراپس میں ہماری یونیورسٹی نے پچھلے چالیس سال میں کچھ ورائیٹیز ڈیولپ کی ہے جن کو ہم ہائی یلنگ ورائیٹیز کہتے ہیں اور فار اگزامل پہلے میں آپ کو اگر وہی ہائی یلنگ ورائیٹیز ہم ریپلیس کرتے ہیں جو ہمارے پاس پرانی ورائیٹیز تھی نئی ورائیٹیز ہم ریپلیس کریں گے ہمیں اشورڈ ملے گا پندرہ سے بیس فیصد تک ہم انکریز کر سکتے ہیں اپنی یلڈ میں یہ ایک وجہ رہی ہے جو ہم نے ریپلیس کیا ہے اس کی وجہ سے یہ یل انکریز ہو سکتے ہیں اگر ہم شالی کی بات کریں گے شالی میں یونیورسٹی نے پہلے جہلیم ورائیٹیز کی اس کے بعد شالیمار سیریز کی ورائیٹیز کی شالیمار وان شالیمار ٹو شالیمار تھری شالیمار فور یہ ہم نے ورائیٹیز ریلیز کی ہے اور ان کی پروڈکشن جو ہے نیشنل ایوریج سے ان کی پروڈکشن زیادہ ہے ہماری سیالیمہ رائس فور جو ورائیٹی ہے اس وقت اس میں دس ٹن کے قریب ہم کو پروڈکشن ملتی ہے اور باقی جو ورائیٹیز ہیں ان میں بھی سات سے آٹھ ٹن تک ہمارا پروڈکشن ملتی ہے جو کہ ہائی آلٹیوڈ کے لیے ہے لور آلٹیوڈ کے لیے ہے پلینز کے لیے ہے ہر چیز کے لیے ہر جگہ کے لیے سکوس نے ہر ایکالوجی کے لیے ایک ورائیٹی ڈالپ کی ہے اور یہی ورائیٹیز فارمرز کو گئی ہے اور اگر ہم اس وقت دیکھیں گے جو ہمارے رائس پیڈی کی جتنی ساری ہمارے پاس ورائیٹی ہے اس نے کاوریج کیا ہے ہمارے کشمیر والی میں نائنٹی پرسنٹ آف دے ایڈیا یعنی یہ وہی ورائیٹیز ہیں جو ہماری یونورسٹی نے کافی محنت کے بعد ایک ایک ورائیٹی میں کم سے کم دس دس پندرہ پندرہ سال لگتے ہیں بنانے میں اور پھر ریلیز کرنے میں اس کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک لمبہ پروسیجر ہوتا ہے اس میں ہم ڈپارٹمنٹ کو بھی انوالو کرتے ہیں ملٹی لوکیشنز ٹرائلز لگتی ہے اس کے بعد منی کی ٹرائلز لگتی ہے سالوں سال لگتے ہیں اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے اور جب اس کے بعد اس کا ڈیٹا آ جاتا ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے اس کے بعد جب لگتا ہے کہ اس مٹنگ میں کی نہیں ہاں یہ ورائیٹی ریلیز کرنے کے قابل ہے تب جا کے ایک ورائیٹی ریلیز ہوتی ہے یہ دس پاندرہ سال سے کام چلتا ہے تب جا کے ہم ایک ورائیٹی کر سکتے ہیں تو یہی جو رائس کی ورائیٹیز جب نے ہم نے کی ہے آج تک ہم نے شالیم اور سیریز میں ساتھ آٹھ ورائیٹیز ریلیز کی ہے جہلیم ہم نے ریلیز کی تھی تو وہ بھی اس وقت فیلڈ میں ہے تو نائنٹی پرسنٹ اس کا کاوریج ہے ساری وادی میں اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو ہم نے ورائیٹیز ڈیولپ کی ہے وہی فیلڈ میں ہے اور اسی سے ہم پروڈکشن جو ہے وہ لیول انکریز کر پائے اچھا فارمرز سے کیا میسیج گئی ہے کہ ان کو کس جگہ پر جیسے لو لائنگ گے ریا ہے یا تھوڑا سا مریج لے ریا ہے ان کو پتہ ہے کس جگہ کون سا لگانا ہے دیفنیٹلی یہ جو ہم فارمرز کو جب ہم کوئی ورائیٹی ریلیز کر لیتے ہیں اس کو پھر اگریکلٹر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فیلڈ میں لیا جاتا ہے یا ہمارے جو کرشیویگان کیندرز دس ڈسٹرٹس میں ہمارے دس کرشیویگان کیندرز ان کی وساقت سے ان کو ہم دے دیں پہلے وہ اپنے فیلڈ پہ اپنے کرشیویگان کیندر پہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یا فرنٹ لائن ڈیمونسٹریشنز اس کے لگاتے ہیں لو لائنگ میں جو ورائیٹی ہوگی وہی لگے گی میڈل ایریاز میں جو ورائیٹی ہوگی وہی ہوگا ہائی آلٹچر میں جو ورائیٹی ہوگی تو وہی ورائیٹی اس پہ اپنے اپنی جگہ پہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ فارمر کو پتا چلے کہ کون سی ورائیٹی ہمارے پاس ہے جو سکوس نے ریلیز کی ہے تاکہ اس کا وہ فائدہ اٹھا سکے یہ میں نے کہا آپ کو رائس کے بارے میں اسی طرح سے میز کا اگر ہم دیکھیں گے میز کی پروڈکشن بھی کافی کام تھی ہمارے سٹیٹ میں لیکن آج جو میز کی ورائیٹیز ہے ہمارے پاس آٹھ ٹن پر ہیکٹر کے حساب سے ہمارے کو اس میں ملتا ہے جو اس کا یل ہماری کو ملتا ہے تو کئی کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا جو اول ورائیٹیز ہے ہمارے جو میز جو گروئنگ ایریا ہے یہ ہمارے میڈل آلٹچورز ہے یا جو پہاڑی علاقے ہیں زیادہ تار میز وہیں پہ گروز ہوتا ہے اس کے لئے بھی ہم نے ہائی آلٹچورز کے لئے الگ سے ورائیٹیز ڈیولپ کی ہے میڈل آلٹچورز کے لئے الگ سے ورائیٹیز ڈیولپ کی ہے یعنی جتنی بھی ایکالوجیز ہمارے یہاں سٹیٹ میں ہے ان سب ایکالوجیز کے لئے ہم نے ایک ایک ورائیٹی الگ الگ سے ڈیولپ کی ہے جو اس ایکالوجی کے لئے سیوٹیبل ہے تو اس سمیں اگر ہم دیکھیں گے تو میز کا کاوریج جو ہے 37% جو ہماری ویرائیٹیز ہے سارے کشمیربادی میں 37% کا کاوریج ابھی تک ہو گیا ہے کچھ علاقے جو دول دراز علاقے ہیں یا ہائی آلٹچور ایریاز ہیں جہاں پہ ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں وہاں پہ ابھی اتنا کاوریج نہیں ہے لیکن باقی ایریاز میں یہ سارا کاوریج ہم نے کیا ہے اس میں لیٹر سمجھ جاتا ہے سویٹ کارنا ہم نے انٹروز کیا ہے سویٹ کارنا بھی ایک ہے وہ بھی ہم انٹروز کر رہے ہیں یا کچھ فورڈر میز بھی ہے جو فورڈر کے یوز ہوتا ہے وہ بھی ہم نے ریلیز کی ہے کچھ ورائیٹیز ہم نے نیشنل لیول پہ ریلیز کی ہے ابھی پچھلے سال ہم نے ایک ورائیٹی کی تھی جو فورڈر دول پرپس فورڈر میز کے لیے ہے وہ بھی ورائیٹیز ہمارے پاس ہے یہ ہو گیا درکٹر مول صاحب ورائیٹیز پہ جو آپ نے ریلیز کی ہیں اس پر ہم تھوٹی دل بعد میں پھر سے آئیں گے سکاس کا جو مین جو کام وہاں رہتا ہے وہ ریسرچ کا رہتا ہے چنانچہ آپ اسوشیر ڈریکٹر ہیں ریسرچ کے ریسرچ آپ کا خاصا ایکسپیرینس ہے یا فیلڈ ہے کون سے تھرسٹ ایریاز ہیں اس وقت جن میں ریسرچ ہو رہا ہے تھرسٹ ایریاز جیسے آپ کو میں نے ابھی جو بتایا جو آپ کا مین ایریاز جو ہمارا ہے جیسے ہمارا پہلا ہے فوٹ پروڈکشن ہم کیسی انکریز کر سکے کیونکہ ہم ڈیفسٹ ہے ہر ایک میں چاہے فوٹ دیکھو آپ آئل سیڈز دیکھو یا فوڈر دیکھو ان ایچ این ایوری ایسپیک ہمارے پاس ڈیفسٹ ہے ہم کسی میں جس کو ہم کہیں گے سلف سفشنس ہی ہمارے پاس ہے کسی میں نہیں ہے کسی میں چالیس پرسنٹ ہے فوڈر میں بھی چالیس پرسنٹ ہے کسی میں سیونٹی پرسنٹ ہے جیسے آئل سیڈز میں ہے ہم اس میں ڈیفسٹ ہیں تو پہلا فوکس ہمارا جو رہتا ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکشن کس طریقے سے ہم امپرو کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو میں بات کر رہا تھا ابھی وریٹیل ڈیولپمنٹ پروگرام یہ سب سے بڑا پروگرام انورسٹی کا ہوتا ہے کسی بھی انورسٹی کا کہ وریٹیل ڈیولپمنٹ پروگرام ہوگا کیونکہ یہ وریٹیل جو ہے یہ ہر سمجھ کے لیے نہیں ہے ہمارا جو ہے وہ یہی ہے وریٹیل ڈیولپمنٹ پروگرام اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگیا فوڈ سیکیورٹی اور نیوٹریشنل سیکیورٹی نیوٹریشنل سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹریٹس جو ہمارے پاس ہے جیسے ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو مال نیوٹریشنل بچوں میں بھی ہمارے ہیں اگر ہم لیڈیز کی بات کریں گے ایسپیشلی جورنگ پرگننسی ان میں رہتے ہیں تو اس میں ڈیفیشنسی ہے اسی طرح سے اگر جنرل لیول کی بات کریں گے جو ہمارے میڈل کلاس لوگ ہے یا لوگر کلاس لوگ ہے جو کھالی رائس پہ ڈیپینڈنٹ ہے یا ویڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہے ان میں نیوٹریشنل سیکیورٹی نہیں ہے اس نیوٹریشنل سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے فوڈ پروگشن کے ساتھ ساتھ ہم اس میں جو نیوٹریشنل اسپیکٹ ہے ان ہی بیرائیٹیز میں جو ہم ریلیز کرتے ہیں ان میں فورٹیفائی کرتے ہیں فورٹیفائی مطلب ہم اگر رائس ہے تو اس میں آئرن سے فورٹیفائی کر سکتے ہیں زنک سے فورٹیفائی کر سکتے ہیں تاکہ جو آلڑی اس میں ایک تو اپنے کونسٹیوئنٹس ہے اور جو ہم ایڈیسنل اس میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم اس کو بیوٹیکنالوجی یا واقعی جو بیڈنگ میتھل سے اس سے ہم انکیز کر سکے ہیں اس میں اسی طرح سے ویٹ ہے ویٹ میں ہم بائی فورٹیفیکیشن کر سکتے ہیں یا ہمارا اور باک ویٹ ہے باک ویٹ میں وائٹیمن ڈی فورٹیفیکیشن ہم کر رہے ہیں یعنی پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ہمارے کو نیوٹریشنل سیکیورٹی جو ہمارے مین پرپس ہے ریسرچ کا پروڈکشن سیکیورٹی اس ویل ایز نیوٹریشنل سیکیورٹی یہ ہماری لوگوں میں یہاں پہ اس پہ ہمارا یہ ایک نمبر وان نمبر ٹو جو ہمارا ہے وہ ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو کلیمیٹ چینج ہو رہا ہے کلیمیٹ چینج ہے بہت چیزیں ہیں ایک تو گلوبل وارمی ہے اس کے بعد آپ رین فال دیکھتے ہیں رین فال کا کوئی پٹہ رہا ہی نہیں ہے اگر ہم دیکھیں گے پرانے زمانے میں ہم کہتے تھے کہ ہمارے یہاں پہ چار سیزنز ہیں سپرنگ پھر سمر آٹم اینڈ ونٹر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپرنگ جو ہے وہ ہمارا ہاٹ سیزن ہو گیا جیسے آپ نے فیوربری میں اس سال دیکھا اٹھائیس ڈگری ٹیمپریچر رہا تو یہ سپرنگ تو رہا نہیں اسی طرح سے جو سمر ہمارا تھا یہ تو شوٹ اپ ہو گیا آٹم جو ہمارا تھا ہم نے کئی بار دیکھا کہ ہمارے یہاں نومبر میں سنو فال ہوئی تو آٹم تو ونٹر بن گیا تو یہ ہے کلائمیٹ ویگریز جو آج کل ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بارش ہوتی ہے تو ایک دم سے چھکا چھک بارش ہوتی ہے تو کبھی دیکھتے ہیں جیسے آپ نے اس سال دیکھا کہ کتنا ڈرائی سپل ہمارے یہاں پر رہا بلکل کافی لمبا ڈرائی سپل رہا تو اس سے بھی کافی اثر ہمارے پاس پڑھا ہے چاہے ہمارا ہارٹیکلٹر کراپ ہو یا اگریکلٹر کراپ ہو یا وزٹیبلز ہو ان سب پہ کافی بڑا اثر رہا ہے یہ ہمارا اور ایک تھرسٹ ایریا ہے جس کو ہم کہہ دیکھے کلائمیٹ ویزیلینٹ اگریکلٹر اس میں کیا ہے یہی ہم ویرائیٹیز ڈیولپ کریں گے جو اس ویگریز کو ویڈسٹینڈ کریں فر ایکزامپل اگر ایوائیٹک سٹرس ہو یعنی ٹیمپریچر زیادہ ہو یا ڈراؤٹ ہو یہ ویرائیٹیز ہماری یہ ٹولنٹ ہونی چاہیے یا کچھ ویرائیٹیز آئیسی ہو اگر بانی بھی زیادہ ہو they should withstand waterlogging condition جیسے ہمارے پاس کچھ جگہ ہیں that which are waterlogged جہاں پہ پانی زیادہ رہتا ہے تو ہماری ویرائیٹیز اس طریقے کی ہونی چاہیے which should withstand the waterlogging condition so that is climate resilient جو کلائمیٹ کو withstand کرے کچھ ویرائیٹیز بنی اس سے کی ہمارے پاس کئی ویرائیٹیز ہیں جیسے آپ ہمارے میز میں ویرائیٹیز دیکھیں گے یا رائیس میں ہمارے پاس کچھ ویرائیٹیز ہیں جیسے ہمارے ڈیجیز ریسٹنٹ ہیں جیسے ایک کلاس تھی ہماری یہاں پہ ایک ڈیجیز تھی بلاست ہمارے کچھ ویرائیٹی ہے that is blast resistant یا اسی طرح سے کوئی ویرائیٹی ہے جہاں پہ waterlogged areas ہیں ہمارے کچھ ویرائیٹیز ہیں they can withstand waterlogged areas تو وہ ویرائیٹی ہمارے پاس ہے یا ابوائٹک سٹرس میز میں ہمارے کچھ ویرائیٹیز ہیں they can withstand waterlogged strass یہ دوسرا ہمارا فوکس ہے ریسرچ کا اور ایک امپورٹن فوکس آف ریسرچ is our quality planting material کیونکہ ہارٹیکلچر بھی ہمارا ہی سیکٹر ہے فورسٹری بھی ہمارا سیکٹر ہے ہارٹیکلچر اور فورسٹری جب ہم پلانٹس کہیں سے لاتے ہیں یا کہیں اورچورد میں ہم لگاتے ہیں تو اس کے بعد اس کا فروٹ جو ملتا ہے یا دو تین سال چار سال کے بعد ملتا ہے چار سال کے بعد کبھی ہم کو پتا چلتا ہے کہ جو ہم نے پلانٹ مٹیرل لائیا ہے it is not worth تو اس میں اتنی فوڈ پروڈکشن نہیں ہے یا اس میں ڈیزیز ریزسٹنس نہیں ہے یا پیسٹ ریزسٹنس ہے یا it can scum to weather vagaries تو ہمارا پرپس ہے کہ ہم quality plant material develop کریں تاکہ جو truth or a type clones ہم develop کریں یا varieties ہم ایسی develop کریں جو ہمارے پاس quality planting material اگر آپ ہمارے یونیورسٹی میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس mother stock ہے ہم نے رکھا ہوا ہے ہائیڈنسٹی کا اسی طرح سے جو اس میں بعد میں جو سائیون وغیرہ جو ہم اس کو graft کرتے ہیں جو variety جو graft کرنی کے اس کے لیے بھی ہمارے پاس mother stock ہے یہ mother stock ہم نے اس لیے maintain کر کے رکھا ہے تاکہ جو material ہم develop وہاں پہ کریں چاہے وہ material plants کا ہو چاہے وہ forestry کا بھی plant material ہو کیونکہ forestry سے بھی کافی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے ہمارے پاس populars ہے willows ہے پوپلرز کی اس وقت اب جمعی میں بتاؤں گا وہ problem ہے جس میں ہم کہتے ہیں پولن پولن it is not a pollen it is seed جو seed اترتا ہے تو اس سائیڈ سے آپ دیکھتے ہیں کہ allergics وغیرہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس variety وہ بھی ہے جو اس میں پولن جو اس میں یہ نہیں بنتا ہے it is characteristics of a male popular یہ male کا characteristic ہے کہ اس کا female female popular کہ یہ dispersل ہوتا ہے لیکن ہم نے وہ variety سے رکھے which are only male لیکن اس میں بھی production اسی طرح کی ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں خیال رکھنی ہے پہلے planting اس لئے ہمارا جو ہونا چاہئے that should be quality planting material تاکہ ہم کل کو یہ نہ پچھتائے کہ پانچ سال میرے ضائع ہوگے اور میرا fruit اس طریقہ کے نہیں آئے یا اس نے disease سے اس کم کیا یہ اور ایک ہمارا یہ جو focus ہے research کا اور ایک important focus ہمارا ہے وہ farm power increase کرنے کا جو ہماری یہاں پہ agriculture ہے یا ہارٹیکلچر ہے اس میں ہمارے inputs manually کافی زیادہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ mechanized ہو جو ہمارا form operations ہو چاہے ہارٹیکلچر میں ہو یا ایکریکلچر میں ہو یہ mechanized ہو manual زیادہ نہ رہے ہیں کیونکہ جب manual ہم کرتے ہیں تو اس میں input زیادہ لگتا ہے ہمارے کو engage کرنے پڑتے ہیں labor engage کرتے ہیں یا چاہے وہ گھر میں ہی labor یا بھار سے engage کرنے پڑتے ہیں ان کو labor engage کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے input cast جو ہے ہمارا بڑھ جاتا ہے تو اس لیے ہم نے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ جو manpower کو اس کے کیانئے machinery وغیرہ use کرنی ہے اور جو small implements ہے یا ہمارے پاس جو یہاں پہ land کا topography ہے یہ ہلی areas ہیں ہلی areas میں چھوٹے چھوٹے terraces آپ دیکھیں گے وہاں پہ کوئی بڑا tractor آپ کا پہنچے گا نہیں اس کے لیے ہمیں پاس چھوٹے سے rotoaders ہونے چاہے rotoaders ہونے چاہے یا اس طرح کے machinery ہونے چاہے جو اس area کے لیے localized ہو اور اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے فارم implements ہمارے پاس جیسے harvesting کے لیے implement ہونا چاہے جیسے آپ دیکھیں گے آج کل harvesting of apple کتنا tedious job ہے یہ کتنا time ہم کو لگتا ہے اس کو harvest کرنے میں چاہے ہم engage کرنے میں تو ایک ایسا ذریعہ ہونا چاہے کہ ہم اس کو mechanically harvest کر سکے اسی طرح سے جو walnut دیکھ رہے ہیں آپ walnut کو کس طریقے سے ہم کو harvest کرنا پڑتے ہیں ہر سال ہم دیکھتے ہیں accidents ہوتے ہیں accidents کتنے ہوتے ہیں پڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں لوگوں کی یا کئی کئی بار ہم نے دیکھا خدا نہ کرے کسی کی موت بھی ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے mechanically ہم کو یہ harvesters بنانے پڑ دی ہیں اور اپل کو harvest کرنے کے لیے اس کے لیے بھی technology بن رہی ہے اسی طرح small implement جو چھوٹے چھوٹے جو ہمارے پاس باغات وغیرہ ہوتے ہیں جس کا land area کام ہو اس کو وہاں پہ ہوئنگ کرنے کے لیے ڈگنگ کرنے کے لیے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں تاکہ ہمارا فارم پاور جو ہمارا جو target ہے 2.5 تک ہونا چاہیے کلو وارٹس پور اس وقت تو یہ 0.5 سے بھی نیچے ہے ڈگنگ سب یہ جانت چاہوں گا کہ یہ جو ریسرچ ہوتا ہے یونیورسٹیز میں کسی بھی یونیورسٹی میں آپ کی یونیورسٹی نہیں جنرلی یہ کہا جاتا ہے جو educated lab کا ہمارا ہے جو ریسرچ کو سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ریسرچ تک almost لائبریٹیز میں کنفائن رہتا ہے یہ باہر نہیں آتا یہ لوگوں کا کہنا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا جو آپ نے اتنا ریسرچ کے بارے میں کہا ہم یہ یہ کر رہے ہیں یہ سارا فیلڈ میں ہے جنرلی جتنا بھی ہم دیکھئے دو ٹائپس کے ریسرچ ہوتے ہیں ایک 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 ایسا ریسرچ ہوتا ہے شاید آپ اسی کی بات کر رہے ہیں ایک ایک ایسا ریسرچ ہوتا ہے وہ تیسیز میں یا لیبریریز میں رہتا ہے فیلڈ میں نہیں جائیں یہ کیا فائدہ ہے واریٹیز اسی طرح سے اگر ہم ڈیولپ ایٹ مشینری کرتے ہیں اگر مشینری فیلڈ میں نہیں جائے تو کیا فائدہ ہے ہاں کئی جگوں پہ ایسا ہوتا یا جیسے ہم پیکیج پریکٹیسز بناتے ہیں یہ تو فارمر کو جاتا ہے فٹرلیز رکوئرمنٹ کہاں پہ کتنی ہے یہ بھی فارمر کو جاتا ہے یا کچھ سن تو ہم یونیورسٹی نے ڈیولپ کیا لیکن یونیورسٹی کے پاس ایسا کوئی سادن نہیں ہے کہ وہ پروڈیوس کرے اور پھر فارمر تک چلے جائے اس کو کمرشلائز کرنے کے لئے کسی انٹرپرنر کو سامنے آنا پڑے گا اگر انٹرپرنر سامنے نہیں آتا ہے تب یونیورسٹی میں ہی رہے گا اس لئے یہ کہنا کہ جو ہمارے پاس ریسرچ ہو رہا ہے فارمر کو نہیں جا رہا ہے ہو سکتا ہے کئی کئی جگہوں پہ ہوگا جس میں لیمیٹیشنز ہوگی وہاں پہ ہو سکتا ہے یا جیسے ہم ٹرائکوڈرما بناتے ہیں جو بائیو فٹل جو یہ ہے بائیو پیسٹ سائیڈ ایک ہے وہ بھی بناتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا سادن ہونا چاہے کہ ہم اس کو اس لیول پہ لے لیں تاکہ فارمر کو بعد میں مطلب کمرشل لیول پہ آپ نے کہا سکتے ہو اور جہاں میں آپ کو ریسرچی بات ابھی کار رہا تھا یہ میرا تھوڑا ادھورہ رہ گیا ہے جو ہمارا مینڈیٹ ہے اور سب سے امپورٹن مینڈیٹ جو ہمارا وہ ہے یہاں ہم چاہتے ہیں کہ جو انسیکٹ سائیڈ اور پیسٹ سائیڈ کا فوٹ پرنٹ جو ہماری سٹیٹ میں ہے جو زیادہ تر ہماری یہاں ہرٹیکل سے سیکٹر میں اپل پہ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں پر ہیکٹر ڈائی کے جی کے لگ بگ پیسٹ سائیڈ یود ہوتا ہے جبکہ باقی سٹیٹس میں اگر پنجاب میں دیکھیں گے it is 1.3 یا ہریانہ میں دیکھیں گے 1.12 پچھ ایسا ہے تو اتنا زیادہ پیسٹ سائیڈ ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اپنی سٹیٹ میں تو it is too much یہ بہت زیادہ ہے تو ہمارا ریسرچ ہے جس کا فوکس ہمارے پاس یہاں پہ ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے ریڈیوز کر سکے انسیکٹ سائیڈ اور فنجسائیڈ جو انڈسٹری اور ایچ ایمو کی انڈسٹری ہارٹیکل سے منرل آئل جو ہم فروٹس پہ لگاتے ہیں یہ چھے سو سے سات سو کروڑ انڈسٹری ہمارے اس وقت ویلی میں سکس ہنڈرڈ سیون ہنڈڈ کروز اتنی بڑی یہ انڈسٹری بن گئی ہے لیکن ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے اس وقت کیونکہ اس سے کیا فہوا ہے جو ہمارا فروٹ کل کو نکلے گا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فروٹ آگے کو ایکسپورٹ کیا جائے لیکن کیا ہمارا فروٹ ایکسپورٹ کے قابل رہے گا جب ہم اتنا پیسٹسائیڈ یوز کریں گے اس میں ریزیڈیوز تو نہیں رہیں گے میں آپ کو بتاؤں ایک بات جیسے ہمارا باسمتی ہے انڈیا میں تو باسمتی جو ہمارا یہاں پہ جاتا ہے گلف کنٹریز میں ایکسپورٹ جاتا ہے اس میں ریزیڈیوز پائے گے آف سم انسیکٹسائیڈ یا پیسٹسائیڈ کے انڈ دن دیکن کنسائنمنٹ واز ٹوٹلی ریجیکٹی یہ ڈاک کرنا پڑا اس کو کنسائنمنٹ سپری شوڈیول ہے اگر ریلیجیسلی فارمر ایک فالو کرے گا وہ ہمارا سپری شوڈیول it is not only a سپری شوڈیول it is a management شوڈیول فار ایپل ایپل میں کیا کیا کرنا ہے آپ کو سارا اس میں دیا ہوا ہے کس طرح سے فٹلیزر کرنا ہے کس طرح سے آپ کو فٹلیزر یا پیسٹسائیڈ لگانے ہے کس طرح اور کب کس سٹیج پر لگانے ہے فارمر اگر ہمارے ساتھ ہلو 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 سلام جی آپ کی آواز کم آ رہی ہے جہاں سٹوڈیو میں ہلو سلام علیکم والدک اسلام بہت کم آواز آ رہی ہے کٹرول ہم پلیز ہلو سٹوڈیو میں نہیں آ رہا پہ رہا ہلو ہلو والدک اسلام جنب آرل شو اس پوٹن تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور آرل شو تھوڑا سا اور بڑھا یہ آئیل شو آئیل شو آئیل شو آئیل شو آئیل شو آئیل شو آپ کی آئیل شو اس پر لگ رہا ہے جی آواز آپ کی سٹوڈیو میں نہیں آ رہی ہے تھوڑی دیر پہ دوبارہ کل کیجئے ہم نہیں سنپا رہے ہیں سر تو اشیہ سان ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیسٹسائرز کا فروٹ پر کیسے ہم ریڈیوز کرے جتنا ہم میں ابھی بات کر رہا تھا پیسٹسائرز کے بارے میں اس میں ہم نے ایک اپلیکیشن بھی ہم ڈاللوب کرنے والے ہیں that will give us a real time advisory real time advisory کا مطلب یہ ہے کہ کس سمیں پہ ہم کو انسیکٹسائرز اور پیسٹسائرز سپری کرنا ہے وہ کرنا ہے اسی سمیں اور کس کونٹیٹی میں اور کس اور اس وقت جو ہمارے پاس جو سٹیول ہے that is فنولوجکل سٹیجز بھی اسی سٹیج پہ ہم کرنا ہے چاہے اس میں بارش آئے یا نہ آئے ڈیجیز ہو یا نہ ہو ہم وہ کہتے ہیں کہ اس کو سپری کرو اس سٹیج پہ کیونکہ خدشہ ہے کہ اس سٹیج پہ یہ ڈیجیز آ جائے گی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ سپری کرو لیکن جو real time apple dog ہمارا بن رہا ہے real time advisory میں کیا ہوگا کہ جو fungal infection ہوگا ہمیں پتا چلے گا اگر بارش ہوئی 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے تک ویٹنس رہی اور چوڑ میں ہمیڈیٹی زیادہ رہی اور چوڑ میں تب دوبارہ جنے ہیں ہمارے ساتھ ہلو سلام علیکم 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 جناب جزر نے آئیل پیٹر ہے سوابان آپ پتھ گاہ سوابان آن خدر کرتے ہیں ٹیکنالجیا آتھیں کہ آئیل پیٹر سے چھکا بھار پر ڈیٹی سوابان آئیل سٹیڈر آتھ گاہ سوابان کوئٹ ہے جی آن ان کا کہنا ہے کہ شاید ویڈ وغیرہ اس میں کافی جی آئیل سیڈر آئیل گوگل گوگل چھنا گوگل ویڈ آس پیٹھ گاہ ایسے یہ کہہ رہے ہیں میں اسی کی بات کر رہا تھا ابھی انسیکٹ سائیڈ وغیرہ یا ویڈی سائیڈ بھی اس کا ہم فوٹ پرنٹ کیسے ریلیوز کریں تو جیسے یہ کراپ ہے وینٹر کراپ ہے مسٹر ہمارا اس میں زیادہ تر ہم نے زیادہ ارگیشن بھی نہیں دینا پڑتا ہے یہ نیچرل پرسپٹیشن پر یوز ہوتا ہے یا چل جاتا ہے تو اس میں بھی جو ویڈی سائیڈ وغیرہ ہے اس میں رکمنڈ ویڈی سائیڈ ایسا کچھ نہیں ہے کچھ ویڈی سائیڈ ہے جو ہم اس میں رکمنڈ کرتے ہیں اگر لگانا چاہے تو بے شک لگائیں لیکن ہماری طرف سے زیادہ یہی یہ رہے گا کہ اگر ہم ویڈ اس میں ریمو کر سکتے ہیں میکنیکلی اگر اس کو ریمو کر سکتے ہیں یا فزکلی ریمو کر سکتے ہیں that is better instead of using کہ ہم انسیکٹ سائیڈ یا یہ ویڈی سائیڈ یوز کریں اس میں ڈرسا بھی جانا چاہوں گا کہ آپ کی بات کو تھوڑا بیچ میں میں کر رہا ہوں کہ جو بھی ریسرچ ہو رہا ہے آپ کے ہاں یا ابھی تک جتنا ہوا ہے اب ریسرچ کے لیے پیٹیٹس کا زمانہ ہے آج کل آپ کو کچھ پیٹیٹس وغیرہ ملے ہیں ریسرچ کے لیے دیکھیں جو آج کل کا زمانہ ہے جو ہمارا ریسرچ ہے یہ جب تک آپ کا انیویٹیو ریسرچ نہ ہوگا اور اس میں نوولٹی نہ ہوگی تب تک آپ کا ریسرچ یا پیٹنٹ آپ پہ ملنا بہت مشکل ہے مشکل ہے پیٹنٹ کوئی آسان بات ملنا نہیں ہے بلکل بلکل پیٹنٹ جب فائل کرتے ہیں اس کے لیے پہلے یہ نوول آئیڈیا ہونے چاہیے کسی نے آج تک نہیں کیا بلکل بلکل تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیٹنٹ فائل کنے کے لائک اور پیٹنٹ کا فائل کنے اس کے بعد ایک رگرس پروسس ہے اس کا کہ یہ پروسس کے تھروں چلتا ہے جب ہم نے پیٹنٹ بلی سرچ رہتا ہے اس کے بعد اس کا ایویلویشن ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی پابلیکیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے جو اگر کسی کو کوئی خدشہ ہو کچھ اس کے لگتا ہو کہ یہ میرا میرا کوئی پیٹنٹ ہے یا اوبجیکشنز اس کو فائل کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ہم کے اوبجیکشنز کا ریپلیک کرنا ہوتا ہے یعنی جو پیٹنٹ آپ کو ہونا چاہیے یہ واقعی میں انویویٹیو آئیڈیا ہونا چاہیے اور ایک نوول آئیڈیا ہونا چاہیے تب جا کے آپ کو اس کا یہ پیٹنٹ ملتا ہے یعنی کوئی نئی بات ہونے چاہیے یہ کوئی نئی بات ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کیونکہ پیٹنٹ بلی سرچ اگر ہمیں کہیں پہ لگا ہے پانچ پرسنٹ بھی یا دس پرسنٹ بھی یا کسی سے مل رہا ہے وہ پیٹنٹ نہیں ملتا ہے تو یہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نوولٹی آف ریسرچ ہونا چاہیے تو ریسرچ کو اس کو آگے تھوڑا بڑھاتی ہوئی ہے جو آپ کتنے پیٹنٹس ملے ہیں آپ کو یونورسٹی کو ابھی تک اگر ہم کہہ رہے ہم نے تو فائل کی ہے مجھے لگتا ہے ایٹی ٹو نائنٹی پیٹنٹس ہم نے آج تک فائل کی ہے لیکن پچھلے دو تین سال سے ہمارے کافی پیٹنٹس گرانٹ ہوئے ہیں اور پتچیس کے قریب ہمارے پیٹنٹس آج گرانٹڈ ہیں اور خالی پیٹنٹ کا گرانٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بھی میں کہتا ہوں پیٹنٹ جب تک کمرشلائز نہ ہو پیٹنٹ جب تک کوئی ایسا نہ ہو جس کا فائدہ نہ ہو پیٹنٹ فائل کردے کرتے ہمیں لاکھوں روپیہ اس کے لیے بڑھنا پڑتا ہے پیٹنٹ کو پیٹنٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اگر وہ کمرشلی وائبل نہ ہو تو اس پیٹنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیٹنٹ ہمارے ہیں جو ہمارے پہ فائل ہوئے ہیں وہ کافی وائبل پیٹنٹس ہیں ان میں سے کافی سارے ہمارے ہیں جیسے ایک پیٹنٹ میں آپ کا نام بتاؤں جو ماجک فلود ہمارا ہے ڈین لیون سے بنا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں ڈین لیون جو ہم کہتے ہیں اس سے ہی وہ بنا ہوا ہے ماجک فلود اور وہ آج آپ کو ملے گا امیزون پہ بھی that is available that magic food is available on Amazon اللہ اس کامل لے اللہ اس کامل لے انلسٹی کو سامنے آنے پہنے پہنے it has been commercialized by the university یہ یونیورسٹی نے commercialized کیا ہے اور اسی طرح سے جیسے ٹریکوڈرما ہے جو ہمارا یہ بائیو پیسٹسائل ہے it has been commercialized یہ یونیورسٹی کامل لے اس کے بعد پھرومنز پھرومن ٹرپس جو ہم use کرتے ہیں اس کو انسٹ سائٹس کو کنٹرل کرنے کے اس کے لئے ہمارے پاس انکیبیشن اور یہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے وہ بھی کافی کئی پیٹنٹس ہیں جو ہمیں گرانٹ لیا ہیں اور دیا ہمارا ساتھ ہلو 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 جی ہلو جی جی اپنا تعالیف دیجئے کون صاحب کہاں سے محمد عید چلو جی عیو صاحب پوچھے سوال سر سوال یہ کی کشمیری میں یا اردو جناب اردو پوچھے کشمیری پوچھے کوئی پرابلم نہیں جناب اردو زمین اشان وہ اسے سکرش پلین کوئی بوزر بوزر ہوگے چھو مگر تک بین امار جناب کوئی گناہ چھو تو دن نہیں چکاں سے گناہ اس کے ساکھ پریش آپ کیس میں سمجھ نہیں پاہ تو پوچھے ہلو ایوب صاحب دوبارہ پوچھے کشم سمجھ دپС آس گ온 دوس گھاس کی جو بات یہ کہہ ہے یہ بھی ویڈ کی بات ہی کر رہا ہے کہ انہوں نے لینڈ لیا ہوگا وہاں پہ کافی تائم سے یہ فیلو لینڈ رہا ہوگا اب کافی ویڈز وہاں پہ رہی ہوں گی اس کا سیڈ وہاں پہ رہا ہوگا یا اس کے سکرز وغیرہ جس سے اس کے ویڈز پرپاگیٹ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ رہتی ہیں اس کو کافی تائم سے رہا ہوگا ہاں وہ تو اس کو کافی تائم لگتا ہے ایرادکیٹ کرنے میں ایک سال لگائیں سبزی لگائیں جب کنٹینیو سی جب وہاں پہ اس کو یوز کریں گے دیرے 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 وہ ویڈ کم ہو جائے گی ایک دم سے تو کم سارا ختم نہیں ہوگا اس کے لئے کوئی میڈیسن وغیرہ آپ نے نہیں بنائی ہے جو اس گاس کو ہتمی کرتے ہیں ہاں ہے کچھ میڈیسن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کچھ ویڈیسائیڈز ہے ہمارے پاس جو مارکٹ میں بھی آتے ہیں گلائکو سیٹ ہے یا کوئی اور بھی پیراکاوٹ ہے جو ہے ویڈیسائیڈز ایویلبل فیلڈ میں یہ مارکٹ میں لیکن ان کو ایکسپورٹ سے ویوز کرنے سے پہلے تھوڑا کے وی کے اگر ان کے پاس وہاں پہ نزدیک ہوگا وہاں پہ سوائل سائنٹس ہوگا یا اگرانومیس وہاں پہ ہوگا وہ وہاں پہ جا کے ان کے فیلڈ کو دیکھیں گے تو اس کے بعد یہ وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں ان کو اس میں کیا لگانا ہے وہ بہتر زیادہ رہے گا سر فارمرز کافی دیر سے رائس کے لیے یا تھوڑی دیر والے بات کر رہے تھے بلاس ڈیزیز کی تو آپ نے بلاس کو کنٹرول کرنے کیلئے کیا کانٹریوٹ کیا ہے دیکھیں اگر میں بلاس کی بات کروں گا جو ہماری یونورسٹی ریلیز ورائٹیز ہے یہ بلاس ہوتا کیا ہے ذرا ہمیں کشمیری میں سمجھے کیا جارک شرط نانس ایک geral ایساossing پانس پ eyebrows تب برای therapeuticer جافت es Sout دانس پار گے Franz بعد شرط نانس سات جوstone نسال رسم رأس이 لے کے شائلیمہ رائیس سیون ایٹ تک یہ ساری ورائیٹیز اس کا پہلے سے ہی اس کا ہم نے سمادان کر کے رکھا ہے کہ دے آر بلاسٹ ریزسٹنٹ ان میں سے کہیں پہ آپ کو بلاسٹ نہیں آئے گا لیکن کچھ پرانی ورائیٹیز ہماری جہلیم ہے جہلیم حالانکہ وہ سیڈ چین سے باہر نکلی ہے لیکن کچھ فارمورز اپنا سیڈ پڑیس کر کے اس کو ابھی بھی یوز کر رہے ہیں اس میں تھوڑا بل کہیں پہ ایشو ہے اور ہماری جو نیش کراپس ہے جیسے مشکبود جی ہے ہمارا اور ریڈ رائیس ہے اس میں یہ ایشو ہے ان دو میں یہ ایشو ہے جو ہمارے نیش کراپس ہیں پہلا ہمارا پرپس جو یونیورسٹی کا تھا کیونکہ نیش کراپس جو ہمارے تھے یہ ختم ہو گئے تھے تو ہم نے پہلے یہ کرنا چاہا کہ اس کو ریوائیو کیسے کریں ہم نیش کراپس کو ریوائیویل کا پروگرام ایک ہم نے رکھا ریوائیویل آف آور نیش کراپس نیش کراپس میں ہم کو پاسیبل ہو سکا ہم نے مشکبود جی کو بھی ریوائیل کیا اور ریڈ رائیس کو بھی مشکبود جی تو بارہا سکس سٹوری آتی اس کے کافی سکس سٹوریز ہے وہ نیشنل لیول پہ بھی ہے ہمارے آئی سی آر میں بھی ہے اور ہم نے اس پہ ایوارڈ بھی ملا ہے فارمورز کو جو ہم نے یہ ریوائیو کیا مشکبود جی جو ہمارا ریڈ رائیس ہے تو یہی دو ہے جن پہ پہلا پروگرام ہمارا ریوائیویل کا وش بوئی بھی ایبول تو ریوائیو بوت دیز ٹرنیشنل بارائیٹیز جو ہماری تھی اور اس میں کافی مارکٹ بھی ہے اس کا اپنا اپنا نش ہے جو اس نے کریئیڈ کر کے رکھا ہے انہی دو ریڈ رائیس ہوتا ہے جو کشین میں زگ رہتا ہے زگ رہتا ہے جو وہاں پہ آپ کو کیا نمائے اس کا ایریاز میں جہاں پیلکرام سائٹ سے بھی اس سائٹ سے زیادہ ٹنگڈار بغیرہ ایریاز میں اس سائٹ سے آتا ہے زیادہ تو اس میں یہ ایشو ہے ہمارا پروگرام اس پہ چل رہا ہے جو ہمارا رائیس رسرس سٹیشن کھڑوانی ہے اور فیکلٹی آف ایکرکرس روڈ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کا پروگرام ہمارا الگ الگ سے دونوں کراوس پہ چل رہا ہے میری بات بھی ہوئی وہاں کے سائنٹس جو ہمارے وہاں پہ اس سے ڈریکٹرز ہیں ان سے میری بات کالی ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا دونوں بائیو ٹیکنالوجی میتھرڈ ایس ویلیز ٹرڈیشنل جو ہے میتھرڈ ایس ویلیڈی میتھرڈ اس سے دونوں ہمارے چل رہے ہیں وہاں پہ تاکہ ہم کوئی ورائیٹی اس طرح کی ریلیز کر پائیں اور مجھے امید ہے کہ اگلے دو ایک دو سال میں کیونکہ جو ہمارا یہ ہے مشکبود جی اس میں کافی آگے ہم پہنچے ہیں اس میں کافی ٹرائلز ہماری چل رہے ہیں فیلڈ میں اور دیار ہائیلی ریزسٹنٹ جو آپ سر یہ جو ریڈ رائیس ہے اس کا کوئی نیوٹریشنل ویلیو زیادہ ہے ہاں نیوٹریشنل ویلیو اس میں ہے اس میں زنگ زیادہ ہے یا ایرن ہے that is why اس کا کلر جو ہے تھوڑا ریڈ ہے اسی جو میں بائیو فورٹیفیشن کی بات کر رہا تھا آپ کو مورننگ میں کے اس سے پہلے جو ہم فود پروڈکشن ہے along with بائیو فورٹیفیشن جب اس رائیس میں ہو سکتا ہے آئرن زنگ تو باقی رائیس میں کیوں نہیں ہو سکتا کر سکتے ہیں that is the research تو وہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو بائیو فورٹیفیک کر سکتے ہیں تو اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں بلاس کا جنرل رائیس ورائیٹیز میں ایسا بلاس کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ہاں ایشو ہے ان میں ان میں کام چل رہا ہے اور اگلے ایک دو سال میں مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ورائیٹی ریڈیز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے صاحب بائیو ٹیزمیلش کی ایریا میں آپ کو اس سال جنوری میں دوہزار چوبیس جنوری میں آپ کو دو بائیو رائی گرانٹس جے جے گرانٹس میں پچاس پہ جاس لاکھ روپے کے دو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اندوستری ایسا نہیں ہے اس کا نام ہے بائیو ٹکنالوجی بیک گرانٹ بائیو ٹکنالوجی سے آیا پھر اگنائیٹنگ ینگ ماینڈس اس میں یہ کہیں نہیں لکھائے کہ یہ اندوستری کے لیے کرنا ہے جیسے آپ کو بات کر رہا تھا جیسے آپ کے حال رہے تھے کچھ ہمارا ریسورج ہے یہ لیب تک محدود ہے یہ فارمر میں فیلڈ میں نہیں گیا ہے this is one of the programs جو بائر ایک کا program ہے جس وجہ سے ہم فارمر اب پہنچ سکتے ہیں for example میں ویکچین کی بات کر رہا تھا ویکچین ہمارے پاس اتنے سادن تو نہیں ہے کہ ہم ویکچین ڈیالوپ کر سکے ہم تو کوئی ایکسٹینشن ہمارا کوئی ایسا انٹرپنیر یا ایسا کوئی نہیں ہے آپ یہ ایک چین ڈیالوپ کیا تھا فوٹن راڈ کے لیے اس کا بھی میں بتا دوں گا پہلے اس کو میں کمپلیٹ کروں تو جو یہ گرانٹ ہے یہ اسی کے لیے for example کسی مائنڈ نے کوئی ویکچین ڈیالوپ کیا ہے ہم نے ایک اور ویکچین ڈیالوپ کیا ہے جو لے کے لیے ہم نے ڈیالوپ کیا ہے سی سی پی پی ڈیزیز کیا ہے کیپرائن پلیورو نمونیا جو ہے یہ لڈاک میں ایک ڈیزیز ہے کیٹل کی ڈیزیز ہے شیپ کی ڈیزیز ہے جو وہاں پہ پہ پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے ہمارے ایک سینٹس نے ویکچین ڈیالوپ کیا ہے لیکن کوئی انڈسٹری نہیں ہے جو سامنے آرنے آرہا تو اسی نے یہ کنسپ بائریک کو پیش کیا بائریک نے اس کو پیسے دے گرانٹ دے دیا تو یہ ہماری ٹیکنالوجی ہے جو فارمر کے لیے جائے گی کسی انڈسٹری کے لیے تھوڑی جائے گی یہ ایک ٹیکنالوجی ہے اسی طرح سے جیسے ہمارے کسی کانڈیٹ نے یہ ڈیالوپ کیا تھا فارمان ٹرپس فارمان ٹرپس کیا ہے جیسے ہم انسیکس اور پیسسئیٹ کیمکہ وہ بات ادوری رہی انسیکس اور پیسسئیٹ کو گراف کسی کم کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک ٹیکنالوجی ہے یہ فارمان ٹرپس فارمان ٹرپس سے کیا ہوتا ہے جو انسیکٹس ہوتے ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں پارتکوری مل یا فیمیل کو اٹریکٹ کرتا ہے یہ لیورز ہے وہ تو ایک ہے سٹکی ترپس یہ شکرہ ناے یہ اٹرائٹ کرتا ہے میلز کو بگاز آفٹی سمل اور وہ ڈسٹرب کرتا ہے بات ہے میٹنگ پیٹرن کو کیونکہ یہ اس پہ چاہتا ہے فیرومن ٹرے پہ وہی پہ پھنس جاتا ہے تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے ان کا پیٹرن تو یہ ہے اور ایک جس کے بجے سے ہم انسائٹ سائٹس کو منمائز کر سکتے ہیں اگریکلٹر میں تو یہ بائیو ٹیکٹرلی گرانٹ اس میں بھی آیا ہے تو یہ انڈسٹری کے لیے نہیں ہے یہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہم نے ٹیکنالوجی کیے ہے یہ جائے کی فیلڈ میں to the farmers now ہم کو چاہیے وہ ہمیں وہی ملے جنہوں نے بائیو ٹیک گرانٹ لے لیا اسی طرح سے ہمارا اور ایک بائیو ٹیک گرانٹ ہے جو آپ کا یہ ٹرائکوڈرما کا وہ بھی ہم بنا رہے ہیں بائیو فٹلائزر کا ہے ہمارا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیمیکل فٹلائزر ہم یوز کرتے ہیں فٹلائزر کی وجہ سے جو ہمارا ماہ ہو رہا جی آپ کی آواز ہمارے سٹوڈیو میں اتنی مفلد آ رہی ہے کہ کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ پا رہے ہیں کہ کلگام ایریا میں ہے وہاں پہ ان کا نزدی کرشیوگیان کے اندر ہے وہاں پہ جا کے یہاں پہ بیٹھ کے میں کوئی ایڈوائیس نہیں کر سکتا ہوں تو وہاں پہ ہمارے سائنٹس پہ بیٹھے ہیں ہر ایک فیلڈ کے الگ الگ سائنٹس ہے اگرانومی کے الگ ہے ویجیٹیبل کے الگ ہے ہوتی کلٹر کے الگ ہے ان سے رابط کام کر کے وہاں پہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ کون سا مجھے یوز کرنا ہے کیا کرنا ہے وہاں پہ ان کا پورا سوادان کریں گے وہیں پہ رکھ سب جو یہ ہماری دنیا ہے یہ آج سے کئی ملین سال پہلے بھی اتنی ہی تھی کوئی بڑا نہیں ہے آبادی ہماری کام تھی انسانوں کی آبادی اب آج کل آبادی بڑی ہے زمین اتنی ہی ہے بلکہ سڑکیں بڑھکیں جو پھیلا ہو گیا اس سے کام ہو رہی ہے فارم لیٹ کام ہو گیا اب فوڈ کو ہم کسی دوسرے پلائنٹ سے نہیں لاسکتے اب یہ جو فوڈ فوڈ ریکوئرمنٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بنیادی ضرورت ہے روٹی کبڑا مکان اس میں بھی پہلے روٹی آتا ہے فوڈیزا پرائیم ری سورس فر اگزسٹنس اف لائف تو یہ جو بیوٹکنالوجی کے ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں کیا اسی سے آپ یہ پردکشن زیادہ کرتے ہیں بیلڈنگ میتھڑ ہے بیوٹکنالوجی بھی ایک میتھڑ ہے جس کی وجہ سے ہم فوڈ پردکشن انکریز کر سکتے ہیں سارا وہی نہیں ہے لیکن کنوننشل میتھڑ بھی ہمارے ہیں اس سے بھی ہم انکریز کر سکتے ہیں جو یہ بیوٹکنالوجی ہے اس کی وجہ سے بھی انکریز کر سکتے ہیں پروڈیشن کا ایسے انکریز کر سکتے ہیں کوئی پورٹیکولر جیسے ہمارا پروڈکشن ہم کو دیکھنا ہے کہ پروڈکشن ہماری ڈکریز کیسے ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے پروڈکشن ہماری ڈکریز ہو رہی ہے بکاز آف جو ہمارے انسیکسائیڈز ہے پیسٹسائیڈز ہے یا جو ہمارے پاس سائل میٹر نہیں ہے باقی چیزیں نہیں ہے اس وجہ سے یا کبھی ڈرائی سپیر رہتا ہے ایوائٹک سٹرسس رہتے ہیں تو وہی ہمارا مقصد یہی ر ڈیالوب کریں جو ڈیزیز ریزسٹن بھی ہو جیسے آپ نے بلاسٹ کی بات کی جب ڈیزیز ریزسٹن ہوگی تو ہماری پروڈکشن بھی انکریز ہو گئی یا فورٹیفکیشن کر رہے ہیں فورٹیفکیشن بھی تھو بیو ٹکنالوجی کرتے ہیں وہ فورٹیفکیشن ہو سکتی ہے یا جو ڈیزیز یا پیسٹس جو اٹیک کرتے ہیں تو ان کو جیسے پی ٹی کارٹن کا آپ نے سنا ہوگا تو وہ بھی بیو ٹکنالوجکل ایک ٹول ہے کہ کس طرح سے انہوں پر ہم انٹرون کر سکتے ہیں تو اس سے ہماری فورٹ پروڈکشن بھی اور نیوٹریشنل سکیارٹی بھی آ سکتی ہے تو بیو ٹکنالوجی آسو جی ساید نیوی ایگریکلچر ایڈکیشن اور ریسرچ یہ کیونوں زیادہ بتائی آپ آپ کی انہوں سٹی کا یہ ایک تقریبا بڑا ایمپورٹنٹ دے دیا ہے جی جی نیو ایڈکیشن پالسی جو ہے یہ تو سارے انڈیا میں آج کل چلنی ہے ہر جگہ اس کو کرنا ہے لیکن اس میں کوئی دو رائی نہیں ہے ہماری انہوں سب سے پہلی رہی ہے نیو ایڈکیشنل جو ایگریکلچر پالسی اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے تو ایک تو ہوگی سادہ رنہ ایڈکیشن جو ہماری کالیجز میں ہیں سکولز میں لیکن آپ کا تو پروفیشنل انڈورسٹی ہے ہاں پروفیشنل انڈورسٹی ہے لیکن جو نئی ایڈکیشنل پالسی ہے اس نے وہ سارا اس میں یہ ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ایٹ شد بی ای ملٹی ڈیسپلنیری اگر کہیں پہ ہم سائنس بھی پڑھاتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہیمینیٹیز بھی پڑھاؤ ساتھ ساتھ ایگریکلچر بھی پڑھاؤ ساتھ ساتھ باگ کی چیز بھی پڑھاؤ ایسا نہیں ہے کہ جو جیسے آج ہم کہتے ہیں آرٹس اور سائنس اس میں اب بہت کم فرق رہا ہے پہلے ہم کہتے تھے کہ آرٹس والا سائنس نہیں پڑھ سکتا ہے سائنس والا آرٹس نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن اس نے یہ سارا ختم کیا ہے جس کا جو ٹیلنٹ میں تو پرسنلی اگری نہیں کرتا شاید کئی چیزوں سے لیکن اس میں یہ ہے کہ جس کا جو ٹیلنٹ میں ہوں کافی سارے اعمالی ویورٹس میں ہوں گے کہ ایک سٹریم میں ایک ایکسپورٹ آپ کو کرنا ہے وہی تو ہے لیکن اس نے تھوڑا دوسرے طریقے سے کیا ہے ہم بچے کو دیکھتے ہیں پہلے ہم یہ نہیں دیکھتے تھے بچے کو ماں باپ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ اس کو ڈاکٹر بننا ہے اس کو انجینئر بننا ہے یا اس کو اگری کلٹر میں جانا ہے پولیسی جو ہے اس کو جنرلائز کرنا ہے بچے کا جو نک 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 ہوگا کس طریقے سے وہ جانا چاہتا ہے وہ ایڈنٹفی کرنا ہے چاہے وہ پہلے آٹ سے ہی کیوں نہ آیا ہوا اگر اس کی انکلنیشن بعد میں سائنس کی طرح جائے گی تو وہی شود پروائید ہیم ان اپرچ ничего تو مو توورٹ اس دیاری تو یہ نیشنل جو پولیسی ہے نہیں پولیسی ہے اس میں یہ ایک محتوے پل یہ بھی ہے یہ ایک ایک ایمپورٹن کمپورنٹ اُس کا ہے دوسرا ہے ایکسس چاہے ایگریکلتر ایگلتر ایگلتر ایگر کیسن ہو یا کوئی بھی ایگویشن ہو it should be accessible to all ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہیں پہ ہے تو ایکویٹی آپ کو بھی مجھے بھی گریب کو بھی امیر کو بھی سب کو it should be available to all then quality of education should be focused کہ کس طریقے سے ہماری کال ابھی ہم دیکھ رہے تھے آج تک کہ ہم دیتے تھے ڈگرییاں بیسی آگیا تو اس کو ڈگری مل گئی یا بی بی اسی ہم نے ڈگری بننا دی بی اسی اگریکلز ہے بی اسی ہارٹیکلز ہے بی اسی فورسٹری لیکن اب ایرکلٹر پالسی میں دیگری کے ساتھ ساتھ آپ کا سکل ہونا چاہیے ڈگری تو ٹھیک ہے اپنے ڈگری ہم کرتے تھے آج تو ہم سوچتے تھے کہ اس کے بعد ہم نے جانا آئے فیلڈ میں ہمیں نوکری ملے گی گورنمنٹ نوکری ملے گی وہ تو آپ کہیں نہیں ہے گورنمنٹ نوکری تو ختم ہوگی اب ہم نے instead of job seekers we have to become the job providers تو اگر اس کے پاس ایک ڈگری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سکل بھی ہے for example میں آپ کو example اس طرح سے دوں گا for example کوئی بیسی ہارٹیکلٹر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے ڈگری اس کی ہوگی لیکن اس کے ساتھ associated with that اس کی اگر ایک سکل بھی ہوگی کہ وہ ایک quality planting material کئیسے ریز کرے گا یہ اس کی سکل ہے یا اس کا جو training pruning جو fruit crops کی ہم کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں اس کا وہ سکل اس کے پاس ہوگا تو job seeker اس کو بننے کی ضرورت نہیں ہے we can use that skill in his own form اپنی جگہ پہ use کر سکے ایک nursery develop کر سکتا ہے تو یہ focus ہے vocational training کا focal ہے skills کا focus ہے یہ جو نئی educational policy ہے یا جو ابھی میں نے کہا آپ کو entrepreneurship development اگر کسی کے پاس ideas ہے new ideas ہے innovation ہے اس کو incubate کریے آپ یونیورسی میں ہم کئی لوگوں کو incubate کرتے ہیں ہمارے پاس 30-40 squad incubate is in university میں ہے ہم ان کو incubate کر رہے ہیں tomorrow they will become the entrepreneurs تو اس طریقے سے جو نئی educational policy یہ اس لائن پہ ہماری چل رہی ہے اور جو ہے multiple exit points for example کسی نے بی ای سی ہارٹی کلچر میں یہ admission لیا تھا یا بی ای سی زالجی یا باٹنی میں بیالجی میں admission لیا تھا تو پتہ چلا کہ ایک سال کے بعد اس کو چھوڑنا چاہتا ہے he cannot move further تو ہم اس کو سمجھتے تھے that is a dropout لیکن ایک سال کے بعد ہم اس کو اب we can give him a certificate course دو سال کے بعد اگر چھوڑے گا we can give him a diploma course اور اگر complete کریں گے then we will give him a degree course تو یہ سب چیزیں ہیں جو کہیں کہیں کرت لگتا ہے کہ جو نئی ہماری education policy ہے it is towards refinement ایسا نہیں ہے skills ہے یہ بڑا چیز ہے آج کل چیلی اچھی بات ہے لیٹسو کی بیوز beneficial to students صرف دوہزار بارہ میں آپ کی نیونسٹی نے بیوٹیکنالجی کے ایڈیا میں ایک گلوبل نیونس کریٹ کی تھی پشمینہ گوڑ کا کلون بنا کے نوری جی 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 what after that کلون جو تھا that was a process جو ہم نے ایک بنایا تھا ایک تکنالوجی جو ہم نے ڈیولپ کی تھی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے پرٹیکلر کسی ایسپیکٹ کے لیے کیا تھا ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ whether we could ڈیولپ ایک کلون اور ایک نور کئی کئی بار ہم نے دیکھنا ہے کہ کلون اگر ہم نے ڈیولپ کیا ہے تو اس کی پروڈکشن زیادہ ہے یا ایسا ہے یہ ایسا کچھ نہیں تھا it was a process اور اس سے پہلے یورپ میں ڈالی دا شیپ انہوں نے کیا تھا یہ process ایک تھا کہ whether we will succeed in that process or not تو اس process میں ہم succeed ہو گئے because it was the government of india funded project project جب بند ہو گیا تو we didn't had enough money تو اس کے بعد یہ process بھی start ہو گیا لیکن ایک تکنالوجی it is with the university that has been standardized that technology اور اس کے بعد آج نئے نئے ٹولز ہیں کرسر what happened to نوری نوری کتنے دیر تک رہی نوری میرے خیال میں چار پانچ سال تک چلی yes چار پانچ سال تک چلی تو یہ ایک process تھا ایک تکنالوجی تھی جو انہوں نے ڈالاپ کیا نہیں وہ تو خیر آپ کا ایٹم تھا حالانکہ میں ابھی کل دیکھ رہا تھا نیٹ سے i was surfing تو مجھے پتا چلا کہ اب human clones بھی کئی جگہ پہ ہو رہے ہیں لیکن officially انہوں نے انہوں نے سر ہمارے مارکٹ میں سپیوریس ڈرگز کا پرابلم ہے جیسے ہم تھوٹی دیر پہلے بات کر رہے تھے لوگوں کے پلانٹس سوک جاتے ہیں ٹریز سوک جاتے ہیں کچھ پتا نہیں چل رہا ان کو تو آپ کی انہوں نے کا کنٹرپوشن کیا ہے اسے سرے میں کہ کوئی بھی ڈرگ یا کوئی بھی جو مولیکیول مارکٹ پہ آتا ہے یہ یوں ہی مارکٹ پہ نہیں آتے اس کا ایک مارکٹ پہ آنے کا اگر ہم کسی انسیکسائیڈ پہ کسی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی فنجسائیڈ پہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کمپنی کو پہلے یونیورسٹی کے پاس آنا پڑتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے مینڈیٹری ہے یہ یہ مینڈیٹری ہے اگر اس کو اس ایکالوجی میں یوز کرنا ہے وہ انسیکسائیڈ یا پیسٹیسائیڈ it's mandatory for him that he approaches the university directorate of research اور ہم وہاں پہ اس کو evaluate کرتے ہیں جس مقصد کے لئے چاہے وہ scab ہو alternaria ہو یا کوئی disease ہو یا کوئی pest ہو اس پہ وہاں اس کو evaluate کرتے ہیں اور اگرس پروسس ہے دو سال تک چلتا ہے کئی کئی جگوں میں کسی کسی کوئی علیکل میں تین سال تک چلتا ہے تو یہ دو سال میں ہم پہلے اس کو بیویفیکیسی ٹیسٹ دیکھنا پڑتا ہے کی کتنا افیکٹیو ہے کسی ڈیزیز پہ افیکٹیو ہے بھی یا نہیں ہے ملٹی لوکیشنل ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اس کو یعنی ساوٹھ کشمیر میں اس کو کرنا ہے مجھے سنٹرل کشمیر میں بھی کرنا ہے اور ساوٹھ کشمیر میں بھی کرنا ہے دین آنلی ہم اس کو اس کے بعد نہیں کمن کر سکتے ایک تو بیویفیکیسی ہو گیا اور اس کے بعد اگر یہ سپریے ہم کر رہے اس کا انویرانمنٹ میں خواست کر نیچرل پڑیٹر کیمکہ کوئی انسیکٹ ہے اس کا ایکو سسٹم میں اللہ تعالیٰ خود اس کو بیلنس کر کے رکھتا ہے ختم ہوئی ہوگی تو ہر جگہ ہم سپریے پیسٹوزائی وغیرہ نہیں کرتے یہ نیچرل کا ایک ایکو سسٹم مینٹین کرنے کے لئے ایک بیلنس رہتا ہے اس میں وہ کیڑے مکوڑے بھی رہتے ہیں بڑے جو چھوڑوں بٹر سلائی کا بھی بڑا رول رہتا ہے بلکک پولنیشن میں جو جو زیادہ ڈینجرس کیڑا ہوتا ہے وہ چھوڑے کیڑے کو کھاتا ہے ایک ایکو سسٹم مینٹین رہتا ہے اس کی بیلنس رہتا ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر جو کیمکل ہم سپریے کریں گے اس میں نیچرل پیڈیٹرز پر کتنا اثر پڑتا ہے دو تیسری بات فائٹو ٹاکسٹی فائٹو ٹاکسٹی جیسے آپ نے پچھلی بار ہم نے ساؤتھ کشمین جگہ پر دیکھا کہ ایک آرچرڈ تھا بکاوز فائٹو ٹاکسٹی انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارا آرچرڈ اس کو ڈیمیج ہو گیا تو یہ ٹیسٹ بھی ہم پہلے کرتے ہیں جو ڈوزیج ہوتی ہے اس کی ڈبل ڈوزیج ہم یوز کرتے ہیں کسی پودے پہ تب جا کے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں فائٹو ٹاکسٹی تو نہیں ہے فائٹو ٹاکسٹی بھی کرنا تھا اور پھر ریزیڈو ٹیسٹ تو چار ٹیسٹ بنیں گے چار ٹیسٹ جب یہ سارے اتریں گے اس میار پہ جو ہم نے فٹ کیا ہے جو ہم نے اس پہ کیا ہے اس کے بعد ایک سٹیٹ لیول کمیٹی بیٹھتی ہے ایویلویشن کمیٹی سال میں ایک بار بیٹھتی ہے ڈیسمبر کے مہینے میں ہماری یونورسی میں ڈیپارٹمنٹ کے سارے لوگ ہوتے ہیں فارمورس ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ سارے اس کے جو ریزلٹس ہمارے ہیں یہ ڈسکس ہوتے ہیں اور اگر اگری ہوتے ہیں وہاں پہ میٹنگ میں کہ ہاں واقعی میں یہ پیسٹ سائیڈ ہے یہ یوز کرنے کے قابل ہے اس میں کوئی زیادہ افیکٹ باقی چیزوں پہ نہیں ہے تب جا کے ہم اس کو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو یوز کریں لیکن اس کو ریکمنٹ کرنے سے پہلے اس کو پھر اور ایک ٹیسٹ دیکھنا پڑ تھا کہ مولیکل ریزلٹس بایدہ سی ای بی سینٹرل انسیکٹ سائیڈ بورڈ اور اس کی منفیکشنگ لیسنس ہونی چاہیے تب جا کے اس کو ہم اپنے سپری شورل میں ڈالتے ہیں سر اتنے سارے سیفگارڈز کے بعد بھی ابھی پچھلے دنوں دو مہینے پہلے میں نے نیوز دیکھی اس میں ایک آدمی کا اور چھوڑ پورے کا پورا سوگ گیا تھا تو اس نے کہا تھا میں نے دعا پاشی اس پہ کری تھی یا تو اس نے ہم ہماری ٹیم وہاں پہ گئی اس نے سپری کیا تھا وہاں پہ انسیکٹ سائیڈ یا پیس سائیڈ جو اس نے سپری کیا تھا ڈوزیج ہو سکتا ہے اس نے زیادہ کی ہوگی تو جو ریزلٹس ہم نے دیکھے لیو میں یا فروٹس میں جو پائے گئے سائیڈ میں ہم نے ریزلٹس دیکھے اس پرٹیکلر برینڈ کے تھے اس میں جو اس نے یوز کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس نے زیادہ یوز کیا ہو یا آپ نے دیکھا کہ ہمارا کلائمیٹ جو تھا وہ کافی ڈرائی رہا اس سال تو می بھی سم بگوز آف دیٹ آسو جو ڈرائی کلائمیٹ آس پاس کے کچھ لوگوں کے آرچر تو ٹھیک تھے اوز بھی چہرے کا ہوا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس نے زیادہ کنسٹریشن میں یوز کیا ہوگا کیونکہ وہ فارمر ہمیشہ یہ بتاتے نہیں اس نے کیا یوز کیا اور فارمر جو ہم اپنی طرف سے سپریشوری اجراء کرتے ہیں یونیورسی طرف سے فارمر وہ یوز نہیں کرتا وہ کسی انسیکٹ سائیڈ یا ڈیلر جو ہوتے ہیں اس کے رحم کرم پہ ہوتے ہیں کہ وہ آن کریڈٹ وہاں سے لیتے ہیں پیسٹسائیڈ یا انسیکٹ جو بھی ان کو لینا ہو تو وہ اس کی مرضی رہتی ہے پھر وہ اس کو کیا دے اگر وہ اپنی بھل بھوتے پہ پرچیز کرنا ہے تو وہ اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ والا پیسٹسائیڈ چلے جو رکمنڈ لیں جب اس کے بچارے کے پاس پیسہ جو میں نہیں پیسٹلی سپریز اور پیسٹس وغیرہ تو ٹھیک ہے لیکن بائیلوچکل کنٹرل کیوں نہیں کرتے ہیں جیسے چین میں وہ آرمی آف ڈاکس ان کو وہ فیلز یا رائس فیلز میں ڈال دیتے ہیں ہاں دے کنٹرول دے گے بائیالجکل کنٹرول جو ہے جیسے میں نے اسے پہلے یوں کا مسئلہ پنجاب میں کہی جو ہوا تھا کئی بار کس کا مسئلہ تیڈی ہے تیڈی دل ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو جو ہمارا یہ آج کا سسٹم ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں پسٹرائیٹس کو ہاں آپ کو ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں ایک کنسپ یہ بھی ہے جیسے میں بائیالجکل کنٹرول جیسے ٹریکوڈرم ہے یہ بائیالوجکل کنٹرول یا ہم نیمز آئل یوز کر سکتے ہیں کینڈالا آئل یوز کرتے ہیں یا گارلک یا اونین جس میں انٹی مایکروبیل ایکٹیوٹیز ہے اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد جو میں نے کہا سٹکی ٹرائپس یا ہمارے فیرومن ٹرائپس جو ہم یوز کرتے ہیں کافی ساری چیزیں ہمارے سپری شرور میں ہیں اس پر یہ سب چیزیں بھی ہیں یہ فارمرز تک پہنچی ہیں یہ فارمرز کو ہم کئی کئی جگوں پہ ہم فری آف کاز دیتے ہیں فارمرز کو جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے پچھلے کئی سالوں سے ایک انویسو پیسٹ ہمارا ہوا ہے ساؤتھ کشمیر میں لیف مائنر اور نورتھ کشمیر میں بھی ایک ٹائپ آ فوڈ پروڈر تو اس میں ہم یہ ٹیکنالوچی بھی فارمرز کو سیملٹینل سی یہ ٹیکنالوچی بھی اس کو ہم بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے بھی بائی لوجکلی بھی اور یہ فیرومنز بھی جو کمیکلز نہیں ہے اس سے بھی کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اور بھی ریسرچ چل رہا ہے یونیورسی میں ایسا نہیں ہے کہ یونیورسی بیٹھی ہوئی ہے ہم ہر جگہ زور دیتے ہیں کہ آرگینک پہ چلیے آپ آرگینک پہ جی بلو میں زہن میں یہ تھا آرگینک فارم آج پل پوری ورلڈ ورڈ زور دیا جا رہا ہے آرگینک فارم جو پہلے کا ریسرچ تھا جس میں ہم آرگینک نہیں کر رہے تھے خواد واد وغیرہ سبیوز کر دے تھے کیمیکلز وغیرہ فرٹیلیزر تو ہز ایسا کچھ نہیں ہے جیسے آپ اگر ہم نائنٹین سیویٹیز کی بات کر رہیں گے اس سے پہلے کی بات کر رہیں گے ہمارے پاس فوڈ گرین انڈیا میں سفیشنٹ نہیں تھے تب جا کے ہم فیلڈ کرتے تھے آپ کو اور اپنے لوگوں کو لیکن بعد میں جو گرین ریولیشن آیا گرین ریولیشن کس کی وجہ سے آیا تب کو پروڈیوز کرنا پڑا گرین ریولیشن جو ہمارے کو انکیز پروڈکشن ہوئی وہ ایک تو سیلڈ جو پریس کیا گوڈ ویرائیٹی آف سیڈز ایک تو وہ تھا and then use of irrigation then use of fertilizer use of pesticides یہ سب چیزیں use کر کے تب collectively we could reach a stage جہاں پہ ہم self-septient ہو گئے اور آج ہم کچھ export بھی کرتے ہیں لیکن یہ سب ہو کے بھی ہم نے دیکھا کہ اب ہمارا دیان قولیٹی کی طرف جا رہا ہے اب ہمارا دیان ہے تو ورز قولیٹی true کیونکہ fertilizer access to use کرنے سے جتنا ہم recommend کرتے تھے چاہے کہیں بھی آپ دیکھو فارمر سمجھتا ہے کہ اس نے ایک لنہ recommend کیا میں اسے تھوڑا بہت زیادہ دوں گا تو میری production زیادہ ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے یہ after sustained research کے ہم کوئی optimum dose declare کرتے ہیں کہ اس dose پہ آپ جائیے اس کے اوپر جائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا environment ہمارا خراب ہو جائے گا اور اگر نیچے جائے گا تو آپ کی production کام ہو جائے گی اس کی وجہ سے ہم نے اپنا environment جو ہے for example soil water air یہ ہم نے برباد کر دیا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جو global warming ہے warming ہو رہی ہے میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ climate change کس طرح سے ہو رہا ہے unpredictable weather کیسے ہوتا ہے unpredictable temperatures کیا ہو رہا ہے یہ because of these جو ہم نے chemicals use کیے ہم نے pollute کیا ہے سارا atmosphere and then more of carbon dioxide جو air میں ہے اس میں 420 یا 422 parts per million atmosphere میں carbon dioxide جو آج سے پچاس سار سال پہلے دو سو یا کچھ تھا تو اتنا ہمارا carbon dioxide increase ہو گیا ہے environment جس کی وجہ سے global warming ہو گیا تو اس کو کم کرنے کے لیے climate change کو کم کرنے کے لیے we have to definitely move towards organic and natural farming of course in one stroke we cannot move towards organic or natural farming اس کو دیرے دیرے کر کے not compromise go on that quantity quantity پہی کمپروپیز نہیں کرنا ہے وہ کام بھی نہیں ہونا چاہے اچھا اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں it is not کہ ہم ہر جگہ جائیں گے organic organic for example ایک فوکس ہمارا ہے ہمارے نیش کراپس ہیں جیسے سیفران ہے ہمارا کالا زیرا ہے کالا زیرا پہ ہم کوئی insecticide pesticide نہیں use کر رہے ہیں یا سیفران پہ بھی ابھی تک کچھ نہیں use ہو رہا ہے یا اسی طرح سے ہمارے نیش کراپس جو ہے مشکبودری ہے یا ہمارا red rice ہے اس پہ اگر اور area area specific جیسے ٹنگڈار area ہے گریز area وہاں پہ کوئی insecticide use نہیں ہو رہا ہے pesticide use نہیں ہو رہا ہے لے کرگل وہاں پہ use نہیں ہو رہا ہے ان areas کو ہم فوکس کر سکتے ہیں سو فیصد تک بھی آپ کو زیادہ رنمیشن دے سکتا ہے فیلم لرکس صاحب ہمارے پاس ٹائم بھی کمیئن نہیں تو باتیں اور بھی کرنی تھی کافی سارا ابھی رہ گیا ہمارا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگر میں تشریف لائے اور اتنی اچھی باتیں بتائیں research کے بارے میں جو سکاس میں ہو رہا ہے thank you so much for coming آپ کبھی شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں بولنے کے لئے کہ ہم سکاس میں کیا کر رہے ہیں کس اور ہم جا رہے ہیں کیا ہمارے research focus areas ہے تو یہ یہاں پہ بتانے کے لئے آپ کا بھی بات شکریہ thank you so much اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی